نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و نسلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہی و صحبہی و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ مہین الملت والدین عطا رسول ہندو الولی غریب نواز حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کی ہمارے صوفیاء کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور سب سے زیادہ انفرادی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں کا بڑا خیال رکھا ہے ان پر جو چیز سب سے زیادہ بوجھ بنتی تھی وہ یہ بنتی تھی کہ کوئی شخص کسی کا دل نہ توڑے وہ اس کا بہت خیال رکھتے اس پر بڑی توجہ دیتے جو شخص کسی کے دل کا احساس نہ کرتا کسی کے جذبات کا خیال نہ کرتا اس سے ناراض ہو جاتے کتب الکتاب حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں حضرت خاجہ مہینو دین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خانکہ میں بیٹھا تھا اچانک ایک تاجر ایک دنیا دار شخص آیا حضرت خاجہ مہینو دین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے ایک مرید شیخ علی علی رحمہ جن کا نام تھا ان کی طرف وہ تاجر تیزی سے بڑا اور شیخ علی کا گریبان پکڑ لیا میرے پیسے کب دوگے اور کتنے وعدے کروگے لاؤ میری رقم واپس کرو حضرت خاجہ مہینو دین چشتی رحمت اللہ علیہ ساری صورتحال سے بے خبر تھے جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر کے اس تاجر سے کہا کہ معاملہ کیا ہے بات کیا ہے کہ حضور بہت عرصے تھے آپ کے اس مرید شیخ علی نے میری رقم دینی ہے اور واپس نہیں کرتا خاجہ صاحب علیہ رحمہ نے شیخ علی کی طرف دیکھا یہ معاملہ کیا ہے عرض کی حضور غریب ہوں کمزور ہوں تنگ دست ہوں قصدا ایسا نہیں کر رہا اس سے کچھ محلت لے چکا ہوں وہ ختم ہوئی اب اور محلت کا سوالی ہوں پر یہ مجھے محلت دینے کو تیار نہیں ہے خاجہ اجمیر علیہ رحمہ نے اس تاجر کی طرف دیکھا اور فرمایا غریب ہے مجبور ہے اس وقت تنگ دست ہے اس کو کچھ محلت دے دو یقیناً تمہاری رقم لوٹا دے گا اس نے حضرت خاجہ علیہ رحمہ کے ساتھ بھی توہین عمیز لہجہ ماز اللہ اختیار کیا ابھی لے کر کے جاؤں گا پوری رقم لے کر کے جاؤں گا ورنہ نہ صرف یہ کہ اسے رسوا کروں گا بلکہ میں اسے بازاروں میں کھینچوں گا خاجہ اے کتب علیہ رحمہ فرماتے ہیں جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سب کی طرف جب شیخ علی دیکھتے تو کمزور پڑھتے روتے میرے پیر بھانیوں کے بیچ آ کر سرعام اتنے لوگوں میں میری اتنی رسوائی کر ڈالی خاجہ اے جمیر نے اپنی اس مرید کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو بڑا ہی دل نرم ہوا اس کو کہا کچھ محلت دے دے اس نے کہا نہیں نہیں مجھے تو ابھی اپنی رقم چاہیے خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے زمین پر چادر بچھائی چند سکھے جیب سے کیا نکالے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھرے خزانوں سے دولت عطا فرما یہ ہے تمہاری رقم اٹھاؤ اور لے جاؤ تمہیں فقیروں کو اس طرح رسوا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں خانکہوں میں بیٹھے ان سادہ اور کمزور لوگوں کے ساتھ یہ رویہ روا نہ رکھنا چاہیے تھا یہ کہا اس شخص نے پیسے اٹھانے شروع کیے اور اٹھاتے اٹھاتے نہ کہ وہ اس کی نظر زیادہ مال پہ پڑی تو کچھ زیادہ پیسے بھی اٹھا لیے ذرا نظر بچا کے دیکھتا کہ خاجہ صاحب دیکھ تو نہیں رہے کچھ زیادہ رقم ہتھیائی اور وہ چلتا بنا حضرت خاجہ علی رحمہ نے شیخ علی کو تھب کی دی فرمائے اللہ نے تمہاری عزت رکھی پر ایک بات میری یاد رکھنا جب بھی بھروسہ کرنے کو دل ہوا جب بھی کسی طرف سہارہ دھوڑنے کا دل ہوا تو یہاں خدا کی طرف دیکھنا یا محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھنا صل اللہ علیہ وسلم یہ درویشوں کا کیا کام کہ وہ دنیا داروں سے پیسے لے اور دنیا داروں کے ساتھ معاملات کرے تمہاری یہ روش اچھی نہیں لیکن اللہ نے تمہارا وقار رکھا خاجہ کتب کہتے ہیں وہ بات تو ختم ہو گئی لیکن شیخ علی کے چہرے پر کئی دنوں تک افسردگی رہی وہ ان سب لوگوں کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے جن کے سامنے آکے اس نے گریبان پکڑا تھا تو بچاروں کی طبیعت بگڑتی دل پہ افسوس ہوتا اس کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا میری غریبی کا یوں مزاک نہ اڑاتا کہتے ہیں چند ہفتے گزرے تو اس تاجر کو ہم نے دوبارہ خاجہ صاحب کی خانکہ میں داخل ہوتے دیکھا لیکن اب کے وہ بڑا ہی پریشان آیا اب کے وہ بڑا ہی افسردہ آیا اب کے وہ آیا تو ہامتا کامتا تڑپتا آیا چادر بڑی ساری اوڑ رکھی ہے آتے ہی حضرت خاجہ کی خدمت میں بیٹھا تڑپ کے رونے لگا کہنے لگا جمیر کے بادشاہ بھول گیا تھا مافی ہو سکتی ہے غلطی ہو گئی تھی درگزر کا سوالی بن کے آیا ہوں عطا رسول ہند الولی غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے پہلیے نہ بجھا جو بات ہے اس کو کھول کر کے بیان کر فقیر تیری ہر بات سننے کو اور درگزر کرنے کو تیار ہے اس نے اپنا ہاتھ چادر کی اوٹ سے نکالا تو کہنے لگا حضور خوشک ہو گیا اٹھتا ہی نہیں حضور تکلیف میں ہوں آزمائش میں ہوں ہوا دراصل یہ تھا کہ میں نے نا وہ وہ میں نے سکے اٹھاتے اٹھاتے آپ سے نظر بچا کے کچھ زیادہ اٹھا لیے تھے تو آپ کی ناجائز دولت میں نے آپ کی دولت کو ناجائز حاصل کر لیا تھا تو حضور اس سبب سے میرا ہاتھ چال ہو گیا مجھے اتنے لینے چاہیے تھے جتنے میرے بنتے تھے میں نے ناجائز پیسے لے لیے خاضر اجمیر فرمانے لگے دنیا دار ہے تو ابھی تک دنیا داری میں اڑا ہوا ہے تو دنیا دار ہے تو ابھی تک تیرا خیال سکوں میں پیسوں میں دھیلوں اور اشرفیوں میں اڑا ہوا ہے فرمانے لگے مجھے پتا تھا تو زیادہ اٹھا رہا ہے لیکن فقیر کے پاس جو خزانے ہیں وہ اس کے ذاتی نہیں وہ رب کریم کے دیئے ہوئے ہیں اللہ کے خزانوں میں سے کوئی لے گیا تو لے گیا لیکن تُو یہ کیا سمجھتا ہے کہ زیادہ سکے اٹھانے کی وجہ سے تیرا ہاتھ شال ہوا ہے یہ اس لیے تیرا ہاتھ خوشک ہو گیا ہے کہ تُو نے ایک فقیر اور درویش کو بھرے مجمع کے اندر رسوا کر ڈالا تھا تیرا زیادہ پیسے لینے کی وجہ سے ہاتھ کمزور نہیں پڑا بلکہ وہ جو تُو نے اس غریب کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا اور اسے رسوا کر ڈالا تھا تُو کیا سمجھتا ہے وہ لاوارس ہے اگر وہ کمزور ہے تنگ دست ہے تو بندہ تو رب کریم کا یہ ہے نا جو تاجر سیٹ نغاب اور زمیدار کا رب ہے غریبوں کا بھی وہی رب ہے ان مسکینوں کا بھی وہی رب ہے ان کمزوروں کا بھی وہی رب ہے کہ انہوں نے لگا حضور مافی کا سوال لی ہوں فرمایا اٹھ کے جا اور بھڑے مجمع میں جا کس دفعہ ایک دفعہ اس درویش سے مافی مانگ مجھے امید ہے عرش کا رب تیرے سارے گناہ ماف فرما دے گا ایک دفعہ مافی مانگ لے جا سوال کر لے وہ شیخ علی کے سامنے آکے کھڑا ہوا وہ کہنے لگا اگر آپ ماف کر دیں تو میری تکلیف دور ہو جائے گی شیخ علی کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسے کہنے لگا آپ نے ماف کیا کہ نہیں کیا کہنے لگا یار تو تاجر ہے تو زمیدار ہے تیرے دل میں پتہ نہیں کیا تصور ہے پر میں نے تو ماف کرنا ہی ہے اس لیے کہ نہ میں تاجر ہوں نہ میں زمیدار ہوں نہ میں دنیا دار ہوں میں تو غریبے نواز کا ماننے والا ہوں میری مجبوری یہ ہے کہ جس شخص کا میں نوکر ہونا اس نے سکھایا ہی ماف کرنا ہے جس کے در دولت پہ میں رہتا ہوں انہوں نے درگزر کرنا سکھایا ہے ادھر جب مافی ہوئی تو خاجہ جمیر نے تھبکی بھی دی دعا بھی فرمائی رب کریم نے شفاہ عطا فرما دی تو خاجہ جمیر فرمانے لگے میاں جا تیری تندرستی ہوگی چلا جا کہنے لگا حضور اب کس نے جانا ہے اب تو میں تیری دہلیز پہ جھاڑو دیا کروں گا یہ ہاتھ جو تیری دعا کی برکت سے شفاہیاب ہوا ہے اجمیر کے والی اب میں یہاں جھاڑو دوں گا اب میں یہاں نوکری کروں گا خاجہ جمیر پھر بولے اور لفظ پھر ایک دفعہ فضا میں گونجے فرمائی یاد رکھنا ہاتھوں کی تندرستی سے لے کر روحوں کے بیدار رہنے تک اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیرے اندر کبھی کمزوری نہ آئے تو پھر کسی غریب کا دل توڑنے سے بچتے رہنا پھر کسی مسکین کو رسوا کرتے سے بچتے رہنا اگر اللہ دولت دے اقتدار دے کچھ لوگوں کو تیرا دست نگر بنائے پھر ذرا احتیاط کرنا لفظوں پہ ذرا تھوڑا سا محتاط ہو کے رہنا پھر دیکھنا تیرے انداز سے اتوار سے طور طریقوں سے کسی کو تکلیف نہ پہن جائے میرے بھائیو خاجہ خاجگان حضرت خاجہ اجمیر علی رحمہ کا جو درس ہے اس درس کے اندر جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ چیز یہ ہے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹنے پائے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے خاجہ اجمیر کے ماننے والے بھی اگر دلوں کے ٹوٹنے کا خیال رکھتے رہیں گے دوسروں کے جذبات پر توجہ رکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ خاجہ کا فیض نصیب ہوتا رہے گا انشاءاللہ ان کے کرم کی برکہ برستی رہے گی اللہ ہمیں ان کے فیض سے فیضی آپ فرمائے آخر دعویان الحمد